ملزمہ نتاشا کی زمانت منظور سپریم کورٹ میں حکومتی انٹراکورٹ اپیل منظور نیب ترامیم بحال بانی پی ٹی آئے نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے چیف جسٹس پاکستان نے سولہ سفات پر مشتمل تحریری فیصلہ سنا دیا عدالت نے کہا کہ چیف جسٹس اور ججز پارلیمان کیلئے گیٹ کیپر کا کردار ادا نہیں کر سکتے پارلیمان کی قانون سازی کو کل ادم قرار نہیں دیا جانا چاہیے پارلیمان اور عدلیہ کا آئین میں اپنا اپنا کردار واضح ہے آئینی داروں کو ایک دوسرے کا اترام کرنا چاہیے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کل ادم قرار نہیں دیا جائے گا جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس حسن ازر رزوی کا فیصلے سے اتفاق لیکن وہ جوہاز سے اختلاف جسٹس اثر من اللہ نے اضافی نوٹ میں حکومتی اپیل کو ناقابل سماعت قرار دے دیا عدالتی فیصلہ انارو ٹو ہے ہم یہ مقدمہ عبام میں لے کر جائیں گے ایسی قانون سازی ملک کے لیے ٹھیک نہیں جالی پارلمنٹ عبام کے حق میں کون سی قانون سازی کرے گی ایواروں میں بیٹھے اموے لوگ عبام کے نمائندے نہیں پی ٹی آئی رہنما شبلی فراس کا عدالتی فیصلے پر رد عمل دشمن کی جارہت پر موت اور جواب دینے کا دن پاک فوج نے رات کی تاریخی میں پاکستان کی سرحد عبور کرنے والے بزدل دشمن کے رادے خاک میں ملا دیئے ملک بھر میں یوم دفاع ملی جو شو جذبے سے منایا جا رہا ہے ملک بھر میں یوم دفاع کے مناظبت سے پروکار تقریبات شجاعت ایسار اور بہدری کی لا زبال داستان رقم کرنے والوں کو قوم کا سلام یوم دفاع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فضائیہ کے گارڈز نے فرائد سنبھال لیے کور کمانڈر کراچی لیپننڈ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار قائد پر حاضری پھول رکھیں فاتحہ خانی کی یوم دفاع شہدہ کی تقریب آج جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوگی نیول ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں یوم دفاع پر پروکار تقریب پاک نیوی کے چاکش و بندستے نے سلامی پیش کی وائس چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی کی تقریب میں بطا اور مہمان خصوصی شرکت گوونس ان کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری فاتحہ خانی کامران ٹیسوری نے کہا کہ شہدہ کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے بلوچستان میں بلوچوں اور پنجابیوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی دشمن طاقتیں پاکستان میں نفرت کے بیانیے کو بیچ رہی ہیں کچھ خریدار بھی ہیں جو ان نفرتوں کو بیچ رہے ہیں مزار اقبال پر یوم دفاع پر تقریب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے فاتحہ خانی کی میانی صاحب قبرستان لاہور میں میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر تقریب جی او سی میجر جیدل راو عمران سرطاج نے آرمی چیف کے جانب سے مزار پر پھول رکھے کوئٹہ میں یادگار شہدہ پر تقریب میں وزیر اعلیٰ سرفراز بکتی چہ ستمبر کا دن ہماری قومی و عسکری تاریخ میں یوم دفاع وطن کے نام سے ایک نمائی حیثیت رکھتا ہے جنگ ستمبر کر قومی اتحاد و ایک جہتی کا جو عظیم جذبہ دیکھنے میں آیا وہ ہماری مسلح فاج اور قوم کے لیے سرمایہ افتخار ہے ہم ڈیجیٹل دشتگردی کے خطرے کا بھی بخوبی مقابلہ کر رہے ہیں دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی قوم اور مسلح فاج کا عظم ناقابل تصفیر ہے آرمی چیف جنرل سیدہ سے منیر کا یوم دفاع پاکستان پر پیغام کہا کہ ڈیجیٹل دشتگردی اور فیفت جنرشن جنگ نئے چیلنجز کے طور پر سامنے آ رہے ہیں ہم اپنے تمام پڑوسی ممالی کے ساتھ خوشگبار تعلقات کے خانہ ہیں اقوام عالم کو سمجھ لینا چاہیے کہ خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے پر امن حل سے مشروع ہے ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا دشتگردوں کو موقع دے رہے ہیں ہتیار ڈال دیں ریاست کے رٹ سب کو ماننا پڑے گی مذہب کے نام پر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہر ایک کی سوچ اور فرقہ الگ ہو سکتا ہے ہم سب پاکستانی ہیں اور سب سے پہلے پاکستان ہیں بفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی کا علماء وشیخ سے خطاب کہا کہ مشترکہ طور پر پیغام ہیں کہ سب دشتگردی کے خلاف ہیں ہمیں مل کر دشتگردی کرنے والوں کا راستہ روکنا ہے وزیر اطلاعات اتا تارر کی کیپٹن احمد بدر شہید کے گھرامت لوہی کین سے ملاقات اتا تارر کی شہید کیپٹن احمد بدر کے اہل خانہ سے تازیت درجات کی بلندی کے لئے دعا کی وزیر اطلاعات نے کہا کہ شہدہ کی قربانیاں بھی رائے گا نہیں جاتی دشتگردوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے حکومت اور فوج فیتنال خوارج کے خاتمے کے لئے پورا سنویں قومی اسمبلی میں انتخابات ترمیمی بل دوہزار چوبیس کا صورت رائے سے منظور اپوزیشن کی جانب سے بل کی مخالفت کی گئی سانیٹر آزم نظیر تارر نے بل منظور کرنے کی تحریک پیش کی تھی الیکشن ایک دوہزار سترہ کے بل میں فارٹہ لفظ استعمال ہوا اب فارٹہ ختم ہو چکا ہے وہ لفظ ختم کرنا ہے وزیر قانون آزم نظیر تارر کا قومی اسمبلی میں خطاب توشہ خانہ ٹو میں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے درخواست زبانت پر سمات نیپ پروسیکیوٹر کی ادھم حاضری پر سمات کیر تک ملتبی کر دی گئی سمات کے دوران بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کو جیل سے عدالت میں ویش کیا گیا اور شوہر کو نازیبہ ویڈیو بھیجنے پر بی بی نے خاتون دوست کو گولی مار دی واقعہ لاہور میں لٹن روڈ تھانے کی حدود میں پیش آیا مولیس کے مطابق مریم نے امیر فاطمہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر فائرنگ کی ملزمہ گرفتار مولوچستان میں سیکیارٹی صورتحال وفاقی حکومت کی اہم فیصلے پاک فوج سیول آرم فورسز اور حکومت کو خصوصی اختیارہ دینے کا فیصلہ زرائے کے مطابق سیکیارٹی فورسز دہشتگردی کے شبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو قبل از وقت حراست میں لے سکیں گی قومی سلامتی کے لیے خطرات کے حامل افراد کو بھی حراست میں لیا جا سکے گا رفاقی کابینہ نے انصداد دہشتگردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کی منظوری دے دی سیکشن ڈبل ون ڈبل ای کی ترمیم کے لیے قانون سازی ہوگی سیکیارٹی فورسز کو دہشتگردی کے خلاف مزید محصر آپریشن کے لیے قانونی تحافظ ملے گا خفیہ اداروں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی ٹی میں تشکیل دی جا سکیں گی جی آئی ٹی ایس جا میں تحقیقات کریں گی اور دہشتگردی کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں گی پاک فوج کسی جماعت کی مخالف ہے ناطرفدار پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اس سے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ برانا اور سرکاری تعلق ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس لیفٹنر جنرل احمد شریف چودری نے کہا فوج کو کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کے استعمال سے دور رکھا جائے ریاست اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا سرمایہ ہے مضبوط انتظامی دھانچے کے بغیر معیشیت ترقی نہیں کر سکتی ایسا ای ایف سی کے پلاتفارم سے معیشیت کی مضبوطی کے لیے کام جاری ہے فیض حمید کیس میں جو بھی ملوبس ہوگا کوئی بھی عہدہ ہو یا حیثیت ہو اس کے خلاف کارروائی ہوگی ترجمان پاک فوج کا دو ٹوک موقعف کہا کہ فیض حمید کے خلاف ٹھوست شواہد پر انکویری کی گئی متعلقہ آفسر نے آرمی ایکٹ کے خلاف فرضیاں کی جس پر ان کا کوٹ مارشل کیا گیا پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے ہمارے احتساب کا عمل شفاف ہے الزامات پر نہیں تو ثبوتوں اور شواہد پر کام کرتے ہیں فیض حمید کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کیلئے کی گئی خلاف فرضیوں کو کس قدر سنجیدہ لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے امید ہے کہ باقی ادارے بھی خود احتسابی کا عمل کریں گے پاکستان کے ایک ریمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے نمٹا جائے گا کسی پاکستانی کا خون رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا ہمت ہے تو آؤ ہم سے لڑو بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی زبادت ہے وزیراعظم شہباز شریف سے گوگل کی ایشیا پیسیفک ریجن کے صدر کی قیادت میں چار اکنی وفت کی ملاقات گوگل کا پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری بڑھانے اور آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے حکومت سے تابون کا فیصلہ وزیراعظم نے کہا پاکستان کی معیشہ ڈیجٹائزیشن کی جانب گامزن ہے نوجوانوں کی تربیت آئی ٹی انفرسٹرکچر کی بہتری اور ریگلیٹری نظام کی بہتری کے لیے فرنز مخصص کیے گئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا آئندہ پانچ سال میں آئی ٹی برامداد کا پچیس ارب ڈالر کا حدف حاصل کرنا ہے آئی ٹی ماہرین حدف کے حصول کے لیے اپنی تجابیز دیں بین پی سربرا سردار اختر منگل نے دبائی روانگی سے پہلے پارلومنٹ کو الویدہ کہہ دیا سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ تمام سیاسے جماعتوں نے میرا استفاق قبول کرنے سے انکار کر دیا میں اس پارلومنٹ میں رہنے کا خواہش مند نہیں اپنے زمیر کے آواز پر پارلومنٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا سیاسی جماعتیں اور حکومت مجھ سے مافی کے بجائے بلوچ عوام سے مافی مانگیں بلوچ عوام سے صلاح کرنے والے مجھ سے صلاح کریں گے پاکستان میں قانون کے حکمرانی ہوئی تو دوبارہ ملیں گے الویدہ پارلومنٹ